ہم آباد لائے گیا ہے اور بتایا جہاں رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئے ہیں جہاں بھی ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاب سکھ کے ساتھ ایفیلییٹڈ لوگوں کو جس میں ریسنلی اس کے وکیل انتظار پنجوتہ بھی شامل ہے جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح یہ ہمارا پہلا ام اے نہیں ہے اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹایا گیا تھا اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹایا گیا تھا اسی طرح ریسنلی حاجی امتیاز صاحب کی گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا اور لاس نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے خواجہ شیراز صاحب ایک مہینے سے کیپی ہاؤس میں تھے کیپی میں تھے اور کیپی میں رہتے ہوئے چبیس ویاہینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا میں نے پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا تھا وہ وہاں موجود تھے جب اسملی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا پہلے تونسا شریف تک جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں ان کا گھر بھی توڑا گیا بچوں کو بھی زدو کوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا یہ فستحیت یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاب کے خلاف شروع ہے اور یہ پنجاب میں شروع ہے پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فستحیت میں شریک ہے ہم اس کی مضمت کرتے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہم نے سپیکر صاحب سے بھی ریکوست کی ہے کہ وہ اس ایمان کے مزز رکن ہے وہ چیرمین نے ایک سٹینڈنگ کمیٹی کی وہ مور دن ون ملین لوگوں کو ریپریزنٹ کرنا ہے اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے اور یہ فستحیت لاقانونیت کب تک قائم ہوگی اسی کے بلبوتیں حکومت بنی یہ بائی ڈیفارڈ چلنے والی حکومت ہے اسی طریقے سے چبیسویں ترمیم پاس ہوئی اسی طریقے سے چھ قوانین سولہ منٹ میں پاس ہوئے اب یہ قانون لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے قاضی فائیسہ صاحب جا چکے ہیں آپ کے کندوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چاردے باری کا وہ آپ کیلئے لازم ہے ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں تین جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا اس تین جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈر ٹیکنگ وزیر آزم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی اے فیار میں اگر وہ مطلوب ہے یہ بات وزیر آزم کو میں نے فلور عبد اسمبلی پہ پوائنٹ اوٹ کروایا تھا وزیر آزم اس دن موجود تھے یہ اس دن کی بات ہے جب ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے وزیر آزم نے فلور عبد ہاؤس پہ کہا تھا سپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈر ٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اس پیکر صاحب کو بتاؤں گا سپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا نو تاریخ کو سپٹمبر کو دس کی شام دس کی صبح صویرے صویرے سپٹمبر کو ہمارے منہ صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقا صاحب کے جب اٹھایا گیا تو دنکس ڈے کمیٹی بنی اس پیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے ان کو پروٹیکشن دے اس پیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا یہ پوائنٹ ہم نے پوائنٹ اوڈر اٹھایا تھا سپیشل کمیٹی میں خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا نہ سپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا نہ کوئی کمیٹی نے آرڈر پاس کیا نہ سپریم کورڈ ہائی کورٹوں سے ریلیب ملا نہیں وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے عوام یہاں کو پھر روڑوں پھنائیں احتجاج نہ کریں تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لئے کلا چھوڑیں گے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ ختم ہو آپ ریٹیل بتا دی ہوا کیا ہو جو واقعہ آپ کی خاندانواروں سے بات ہوئی ہے جو انہوں نے آپ کو بات بتائی ہے جو بات خاندانواروں نے آپ کو بتائی ہے وقعہ صاحب وہ آپ بیان کرنے کی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے پھر اس آپ کی فیملی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ رات صبح گیارہ کے قریب جب وہ اپنے گھر پہنچے اور فریش ہونے کے لئے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے بار سٹین سی مومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لوک کرنے کی کوشش کی گیا اچانک آننون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہوں نے کہا گیا کہ بتائیں کہ خیجہ صاحب کہا ہے اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو اتھم مچانا تھا مچایا but they kept us standing at the gun point بقول ان کے کچھ دیر تک خیجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے اور جب وہ باہر آئے تو سیری بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا باہر لے گئے باہر جا کے ان کے ہاتھ باندے جو ان کی بیگم صاحب آئے ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئی گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے آپ باہر نہ آئیں مگر وہ ان کی بیگم تھی انہوں نے زر کی کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو میں تو آؤں گی وہ باہر آکے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندے گئے ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے پھر چلے گئے دس منٹ کے بعد پھر واپس آئے اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے بقول خیجر صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ پولیس کی گاڑییں اور پولیس کے لوگ بھی تھے اور سب کے موں پہ نقاب تھے اور وہ ان کو سکارڈ کر رہے تھے پروٹیکشن دے رہے تھے یا ایز اری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے بہرحال وہ واپس جب آئے تو خیجر صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے ان کی بیگم یہ کہتی ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خیجر صاحب کو تو پکڑ لیا ہے اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا بچے رات کے وقت ساڑھے گیارہ سبہ گیارہ کا ٹائم تھا بچے سو رہے تھے پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو مب لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیٹی ہوگی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ساداللہ بلوج کے گھر کیا ہوا آج سے تین دن پہلے ہر ایمینے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا اس وقت حکومت کے اندر اور یہ دستور سے بیزار ہے نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں اور یہ ہر فستائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں ان کو شرم اور حیات نامی کوئی چیز نہیں ہے دس لاکھ کا نمائندہ ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے دوسری طرف ووٹ کسے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایمینےز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دشتگردوں کو اٹھایا جاتا ہے خیجہ صاحب نہائی شریف نفس انسان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی چلو نو مہیدی فوٹیج تسانو دےو نہ دےو یا فوٹیج تکٹ دےو اس کا کچھ نہیں ہوا کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی وہ بندے بقاعدہ اغوا ہوئے تھے ہم سارے وہاں سے کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا کسی ایف آئی آر میں نام تھا وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کو اگر اس وقت سپیکر نیشنل اسملی جو کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہے وہ سٹرکٹ ایکشن لے لیتے اپولوجیٹک نہ ہوتے ہمارے سامنے صرف شرمدگی نہ شو کرتے بلکہ حمد کرتے بشک سیٹ چلی جاتی چھوڑ دیتے ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے جن کا صرف نام ہی ہے ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ کے دور کے اندر آپ کی حکومت کے اندر یہ فستائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے ظلم کا نظام تو بیسے ہی نہیں چل سکتا ہے ڈنڈے کے اوپر زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چھبیشویں ترمیم بھی ختم ہو گئی اس سے پہلے کیا تو جو ایڈوینچر ہوتا رہا ہمارے ایم ایس کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں نہیں جس کا جن دس لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے وہ آپ سے نفرت کریں گے وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے وہ آپ کی نصروں سے بھی نفرت کریں گے آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں آپ تو نفرتیں پہلا رہے ہیں آپ تو یہ تو یہ انتشار اس کو انتشار کہتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے تو ہم اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیراعظم سے سپیکر سے انٹیریم منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے وائی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وی ڈیمانڈ ریلیز آف خاجہ شراز ایٹ اولی ایسٹ اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈلے نہیں کر سکتے ہیں باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے اختیار نہیں ہے تو انہوں نے پتا ہے کہ انہیں کیتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں جس نے بھی کیا آپ اغواکار ہیں آپ ان کے ساتھ شامل ہیں ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی تو مضمت بھی ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خاجہ شراج صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے اور انہیں کسی قسم کا ان کی صحت کو ان کی سلامتی کو ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اگر ہوتا ہے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کوٹ آف لاو میں بھی چیلنج کریں گے ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بھی کریں گے اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور اتجاج بھی کرے گی اس طرح ہم ایمینیس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بہت ہو گی ہے اب تماشا بند کریں اس ملک کا مزاق نہ بنائیں میں کچھ بات جی انگریزی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم کسی کالے گڑے میں نہیں رہ رہے کسی کالے کچھ چیزیں گے میں سارے پاکستان اور جوہر ہیں کہ اس کے لئے ساتھ جاد پاکستان رہی میں ہے ملکotیں کو لئے لئے بہتن ساتھ اور اس کو ترینہ بھی کا ساتھ اور وہ لوگوں کے لئے جیسے اس کا ساتھ پاکستان ہے پاکستان سے احترم یہاں بھی کٹے کردئییک ہے اس کا ساتھ پاکستان کے لئے ، جیلی تطور داخل رہی میں داشتان کی حسن ہے ہمارے لئے ایسی اسی قلوبہ نہیں چاہمینے ہمارے کا سلام ، ہمارے المالوں سے ہراں گذار کا ساتھ بھی ہمارے So the world now is wondering where Pakistan is headed What has happened with our M&A, member of the National Assembly, Khaja Shiraz Last night is yet another step in this dark night The world will not sit quiet I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large That we will not sit quietly We will protest at every venue available to us We will protest on the streets We will protest in the courts We will protest in parliament We will raise our voices We will not allow this nation and its people to be crushed in silence So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here Chairman Gohar sahab and Vakas sahab Is horrifying But this is not something which is exceptional This is happening across the country In particular in the province of Punjab on a daily basis Every day people are being picked up They are being beaten up And then when they are recovered after 3-4 weeks False narratives are presented In Tazar Hussain advocate One of the key members of Mr. Imran Khan's legal team Was similarly abducted a month ago After 25 days when he was produced A story was given that he had been abducted by some abductors for ransom Which is absolute nonsense Not one penny was ever demanded from his family And the state in which he has been given back to us is horrifying He is unable to speak He has only disclosed that over the 25 day period that he was in their custody He was beaten up He was tortured every single day So this is what we have now come to Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture I call upon the world community to take notice of this Pakistan is not living on an island away from the world We have to call upon all democracy loving All people who care for human rights in the world To stand up in our support In support of the ordinary people of Pakistan In support of the democrats of Pakistan We seek decency We seek rule of law We seek basic human rights Which are being denied to us today So I would simply say That this is a moment When the world must wake up Must take notice of the disaster That is taking place in Pakistan We have become a fascist state We have become a state Where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure So please take notice And help us And stand with us We are raising our voices We are fighting for our rights And we want all decent people to stand with us Thank you Please سپیکر کو دانا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہاؤس کی اندر کمادرکار میں لگتا ہے اور آپ سوپردیان باہر جوانا شروع ہوتی ہے تو کیا آپ کے سارے ماملے کے اندر سپیکر کو کسی طرح اموردر دام مراتی ہے؟ دیکھیں سپیکر صاحب کے بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کیونکہ سپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف ای آر میں کے انکواری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوز ہینڈنگ کمیٹی کا اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوز کرے لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں اگر رپورٹ ایسے آجاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاج امکیاس صاحب کے خلق جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں نہیں اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر پورم بھی لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں جو طریقہ شیخ مقاہ صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا جن لوگ نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے تو سب لوگوں کا رولے اور پلے کرنا چاہیے بگ پاس نہیں آنونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اب یہ ختم ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کے خلاب بھی ختم ہونا چاہیے باقی کے خلاب بھی ختم ہونا چاہیے اور میں نے سپیسپکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں نے سپیسپکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے کی پی کیمی ہماری حکومت ہے کوئی ایک ثابت کرے ہم نے دو الیکشن وہاں لوس کیے ہم کوئی کیا اگر یہاں کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کا ڈی آر او ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم وارچ کر کے بنا سکتا ہے لوگوں کو کہہ سکتا ہے یا ان کی پولیس کہتے ہیں کہ آپ آر او کے دکٹر میں نہیں آسکتے تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آسکتے تھے لیکن علیہ عمید خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوس کرے تو لوس کرے لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پجام میں اس میں میں ایک بات آئیتا ہوں گا اور پریسیس صاحب کی بات کی بات تربًا ٹھیک ہے اور سے اے ایم اے from mas Где پی جے کے اندر ہماری مخالف جماعتوں کے ، نی söyleye Ctrl قائد جاسکتا ہے جب آپ کے پاس اکومت کو سبائی اwrکومت کو și möchtej dgodhi جاسکتے ہوں اور آپ کے پاس iPhone یہ آپ کا وہ ERS اٹھائے جاسکتا ہے امالیں مخالف جب ہمارے اٹھائے جاتے ہیں فرچے دیئے جا سکتے ہیں ضلیل کیا جاسکتا ہے بے توکیر کیا جاسکتا ہے جندہ کیا جاسکتا ہے جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ میں تھے مگر نہیں کوئی بات ووٹ اتنا ہے نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم چیزی کے ساتھ یہ کریں تو یہ گندگی جو ہے یہ گندگی خلازت ہے یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے and the پنجاب گورنمنٹ and the government in the federal government جو ہے they are party to it نہیں دیکھو حکومت نے تو جس طرح سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا ہم نے تو پھر بھی مانگا ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو اور میرے خواہلے حکومت کے باقی نمائندوں کو کیا میرے خواہلے ان کے سارے جو منسٹر تھے except for law minister ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کیا طرح نہیں پاس کی جارہی تھی کسی کے پاس بھی نہیں ہائیر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیپ جسٹس سے توقع وہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک پیٹیشن پڑھئیے اتحزاز احساس صاحب نے پیٹیشن فائل کی اس کے نام سے تین تاریخ ہو تین تین جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائصد صاحب نے اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو آدھر دین وزیراعظم انڈرٹیکنگ دے اور وزیراعظم وہ انڈرٹیکنگ لے لے اٹاری جنرل کو ڈائرڈ کیا تھا ابھی موجود اٹاری جنرل ہے اور اس کو کہا وہ انڈرٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا یہ ہم نے اس حملی کے پلور پہ بھی کہا اور وزیراعظم نے جب جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیراعظم نے اٹھ کے کڑے اوخر کی سپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ وہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمٹ بھی ہے ہمارے جو یہیہ فریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب اسے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے وہ اس کے ساتھ گو کر دیکھیں ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تین اکتوبر کو ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا پانچ دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا دس دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا یہ ظلم تھا یہ ٹورچر ہے جو اقوام متحدہ کی جو کنمنشن ہے آن ٹورچر اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں آٹھ پائی آٹھ کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں بیس دن تک تو یہ ٹورچر کے زمرے میں آتا ہے ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کے ساتھ اسی پوٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خاجہ شراس کا معاملہ بھی اٹھائیں گے ہم سپریم کورٹ سے استعداد کریں گے ایک سوال سے حکومت نے جو تاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے انہوں نے چاہے کہ آرمی چیپ کی مطلب منازمت وہ آئی ایم ایف سے انہوں نے پیسہ رہنا تھا وہ یا پھر جیجز کے عوالے سے اپنے پانچ سال مکمل کرنے کے لیے جیجز کی تائینہ دیا جو بھی بیشت پیتے جانا تھا انہوں نے کیا ان کے پاس پانچ سال مکمل کرنے کے لیے آخری کاس کہ وہ دیارہ نمبرانی اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامین یا قانون سازی ہو وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بداریں وہ خاموش نہیں بہتیں گے تو ایسی صورت میں کہ وہ دس گیارہ مولانا کی تک ایک صورت مستقبل میں نہ آ رہے تو اس کی لیے آپ کے کیا کہیں گے تاکہ آپ کے دس گیارہ بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس آئیں دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو کانون سازی کر رہی ہو تو سارے اللیگل اور کانسٹیچوشن سے ماروہ انہوں نے قانون سازی کی ہے جلدی میں کی ہے اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں رولز کو بھی پالو نہیں کیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے چبیسوی آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو سوائے وہ چار کے جن پر یہ زدہ کو کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارور بلاک وریں گا لوگ ٹوٹیں گے لوگ جائیں گے الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے سٹرانگ کریں گے ہم سٹریڈوں پہ بھی اتجاج کریں گے کوٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ برپور مقابل کریں گے جو پانچ لوگ جو پرے ووڈ دیکھے گئے ہیں جو ظلت انہوں نے قبائی ہے ان کی نسلوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی حلقوں میں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمیدار آدمی کو پریز ہی کرے گا شکریہ مردہ کیا ہے بھاکول عمران خان کی وہ خط بھی لڑایا گیا تھا لیکن اب وہاں کے پریزنٹ مرتخب ہوئے ہیں اس کو مبارک باتیں آپ کی پانچ کی طرف سے دے رہی ہیں عمر ایورت آپ کی طرف سے دے رہی ہیں اسے کیسے دے رہی ہے کہ نمبر دو کہ جب یہ عمران خان کی اپمہ تھی کچھ سبقت جنرل بائیوہ صاحب کو اتاہیات بھی بنانے کی آخر ہوئی تھی اور اب یہ پانچ سال جنرل صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے تو کچھ کے اوپر ہم خاطبت کر رہے ہیں یہ شبیدت خضا ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے کہ لائف ٹائم اسٹنشن ہونے چاہیے ایسی بات نہیں ہوئی تھی جہاں تک آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے امریکہ میں الیکشن ہوئے اور امریکہ میں دیموکرسی اور پیپل نے بولا ہے اور پیپل کی جو وائس ہے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ ایسی دیموکرسی ہی ہوتی ہے کہ آپ نکلے اور بغیر روکٹ ہو کہ اپنے رائے استعمال کرے اور آ جائے اور ہم ڈانلڈ ٹرمپ کو ہم سارے لوگ روپین ہے اور ایک پریسیڈنٹ ہے ہم سارے مبارک بات دے دیتے ہیں میں بھی ان بہاب پاکستان تحریکی صاحب اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں پاکستان اور امریکہ انشاءاللہ بہتر سمت میں جائیں گے اور پہلے اچھی جو پہلے کی تعلقاتیں وہ مزید بہتر ہوں گے دیکھو پاکستان پاکستان تحریکی انصاب پاکستان تحریکی انصاب جو ستائیس سالوں سے سٹرگل کر رہی ہے پاکستان تحریکی انصاب نے پاکستان سے ریڈیٹڈ فارن فالسی وہی ایڈاپٹ کیے جو پاکستان کی ہے اور وہ ہمارا فارن ملک کے ساتھ جو پاکستانی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے مضبوط ہے آپ اس میں تو ساتھ چل رہے ہیں لیکن اندر کے اختلافات تو چل رہے ہیں نہیں دیکھو ایک پولیٹکل اچھا ایک منہ میں وہ کر دوں دیکھیں ایک بات آپ یہ ضرور بتاؤ جہاں تک پاکستان تحریکی انصاب کا تعلق ہم سٹرانگلی اس پر بلیو کرتے اختلاف رائے ہر صورت ہونے چاہیے اگر کوئی ہے تو اختلاف رائے اختلاف نہیں